جمہوں کا ڈھائی لاکھ لوگ مارے گئے تھے پانچ لاکھ لوگ آزاد کشمی اور پاکستان کی طرح دھکیت دیئے گئے تھے اور وہاں بھی ستائیس ہزار کے قریب ہماری عورتیں اغواہ کی گئی تھی جمہوں سیالکوٹ روڈ پہ اور یہ کام کیا تھا راشتریہ سواہم سیوکسن نے یہ کام کیا تھا مہراجہ کی ڈوگرا فوج نے یہ کام کیا تھا انڈین ناشنل آمین ہم بھی قربانی دے رہے تھے اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خون بھی پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے اور یہ خطہ آزاد کشمیر آزاد نہ ہوتا اگر یہاں کے لوگ اپنے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا بلند کر کے اس خطے کوئی آزادی کے لیے تحریک نہ چلا تھے چپے چپے پہ اس دھرتی کے چپے چپے پہ شہیدوں اور غازیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں میں نے جیسے پہلے کہا پاکستان پہلے ایک تصور تھا ایک خواب تھا اب ایک ریاست ہے لیکن یہ ایک نظریہ بھی ہے اور یہ ایک فلسفہ حیات بھی ہے اور اس سے مفرد نہیں ہے اس سے ہم دور نہیں جا سکتے کیونکہ وہی ہمارا کتب نمہ ہے اس سے دور نہیں ہو سکتے آج کے دن ہمیں فقر کرنا چاہیے کہ پاکستان کا جھنڈا آزاد کشمیر میں لہرہ رہا ہے پاکستان میں لہرہ رہا ہے ساری دنیا میں لہرہ رہا ہے جہاں تارکین وطن موجود ہیں وہ پاکستانی ہوں یا کشمیری ہوں لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ دھنڈا لہرہ رہا ہے سری نگر اور سوپور میں بج بہارہ میں کلگام میں پلوامہ میں شوپیاں میں بانی پور اور پنچ میں ڈوڑا کشتوار اور کارگل میں اور وہاں مقبوضہ کشمیر میں شہید دفن ہوتے ہیں پاکستان کے پرچم میں اور وہاں سنگینوں کے سائے میں کشمیری پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں پاکستان کے ترانے گاتے ہیں اور پاکستان کا یومِ آزادی مناتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ دو دنوں سے مشترکہ مضاہمتی قیادت پاکستان کو اہلِ پاکستان کو اہلِ آزاد کشمیر کو مبارک دے رہی ہے یومِ آزادی اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو محبوس و مقید ہیں آج ہندوستان میں ان کی ہندوستان کی جیلوں میں تشدد کا شکار بن رہے ہیں شبیر احمد شاہ صاحب نے خصوصی پیغام بھیجا ہے پاکستانیوں کو انہوں نے مبارک بار دی ہے اسی طریقے سے سید علی گلانی صاحب نے میر وائز صاحب نے اور یاسین ملک صاحب نے پوری کی پوری قوم کو مبارک بار دی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ یہاں زخل صاحب جو نظامت فرما رہے تھے انہوں نے یہ کہا اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نامکمل ہے جمعہ و کشمیر کے بغیر اور جمعہ و کشمیر بھی ادھورہ ہے پاکستان کے بغیر یہ یاد رکھنا چاہیے پاکستان اور جمعہ و کشمیر کا رشتہ اٹوٹ ہے ہم نسلی جغرافیائی تاریخی ثقافتی بندھنوں میں بدے ہوئے ہیں ہمیں صرف پہاڑ اور دریا ہی نہیں جوڑتے ہمیں دل جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور جو یہ آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان کے لیے ایک دفاعی فصیل ہے ایک دبیز دفاعی فصیل ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب ہم ہندوستان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ہندوستان میں مقوضہ کشمیر میں غیر مسلح اور نہتے کشمیری سات لاکھ ہندوستانی قابض افواج کے سامنے سینہ سپر ہیں اور یہ ہندوستانی فوج کی پوری تعداد کی آدھی سے بھی زیادہ ہے الہا کے پاکستان ہمارا جزو ایمان ہے سن سو چالیس میں سن سو چوالیس میں سن سو سنتالیس میں ہمارے امائی دین اور قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جینا مرنا ہماری تقدیر پاکستان کے ساتھ مبزتا ہے اس عہد اس قسم پہ آج بھی ہم قائم ہیں اور ہماری یہ نسلیں آج کی نسلیں اس قسم میں اس وعدے کی پیرادار ہیں آج جب ہم یومِ آزادی منا رہے ہیں اور پاکستان میں اکتر ویس سال گرہ کا جشن منایا جا رہا ہے تو ہمارے دل دکھی ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے اور خاص طور سے جلائے دو ہزار سولہ سے ہندوستان نے ظلم اور صفاقیت کی مغفوظہ کشمیر میں انتہا کر دی اور اب وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوا کہ انہیں طاقت کا بے مہابہ استعمال کیا انہوں نے لوگوں کو مغلوب کرنے کے لیے خواتین کی آبرو ریزی کی بلا جواز لوگوں کو حراست میں لیا بلکہ انہوں نے اب سیاسی اور نام نہاد آئینی حد کندے اختیار کرنا شروع کیے ہیں تاکہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا سکے اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مشترکہ مضاہمتی قیادت نے جو اس سلسلے میں حکمت عملی اختیار کی ہے ترڑی فائیو اے کے حوالے سے ہم اس کی مکمل تعاید کرتے ہیں اور بین الاقوامی برادری کو اور خاص طور سے اقوامی متحدہ کی سیکیوری کاؤنسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہاں جو آبادی کے تناسب میں رد و بدل کیا جا رہا ہے یہ پور جنیوہ کنونشن ایڈیشنل پروٹوکول ون اور انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی دفعات کی خلاف ورزی ہے اور یہ ایک جنگی جرم ہے اور انسانیت کے خلاف جرم کا اتقاب ہے ایک روشنی کی ہلکی سے کرن بھی ہمیں نظر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آفیس آدھا ہائی کمیشنر پور ہیومن رائٹس اس نے ایک جامع مبسوط رپورٹ چھاپی ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ ہندوستان طاقت کا استعمال کر رہا ہے پہلے ہم کہتے تھے اور اہل پاکستان کہتے تھے کہ وہاں ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں وہاں ان فورس ڈسپیرنسز ہو رہی ہیں وہاں سیکشویل وائلنس کو انسٹرومنٹ او وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پہلے ہم یہ الزامات لگاتے تھے اب جو ہے یہ ایک رپورٹ جو مرتب کی ہے قوام متحدہ میں انہوں نے یہ خوفناک فیرس مرتب کی ہے یہ ایک خوفناک فرد جرم انہوں نے آئیت کی ہے ہندوستان کے خلاف یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ قوام متحدہ کا ایک آرگن کہہ رہا ہے اس لئے میں یہ کہوں گا کہ اس رپورٹ کے بعد بینوال اقوامی برادری خاص طور سے اقوامی متحدہ کی سلامتی کاؤنسل اپنی خاموشی کا یہ تالہ توڑے اور کشمیریوں کے حق ملی اپنی جد و جہود میں پاکستان کے ساتھ اور اہل جمہو کشمیر کے ساتھ شریک ہو شاید جن لوگوں نے یہ رپورٹ نہیں پڑی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں دو اہم ترین سفارشات ہیں ایک سفارش یہ ہے کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے وہ جا کے خود مقبوضہ کشمیر میں دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے بقول ان کے ریموٹ مانٹرنگ کی ہے انہیں کشمیر تک مقبوضہ کشمیر تک رسائی نہیں تھی لیکن اس سے بھی اہم انہوں نے ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اہل جمہو کشمیر کے حق کے خود ارادیت کا احترام کرو جسے بین الاخوامی قانون کا تحفظ حاصل ہم ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ریاستی دہشتگردی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کر سکتا راستہ ایک ہی ہے سفارت کا اور سیاست کا اسی سے یہ مسئلہ حل کیا جائے گا اور یقیناً ہمیں اس سلسلے میں ان کے اوپر اخلاقی برطری حاصل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو وقت آ گیا ہے کہ اپنی افواج کا انخلاق کرنا چاہیے اپنی قابض افواج کا انخلاق کرنا چاہیے ہمارے وہاں سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے اور اس موقع پر میں پیغام دینا چاہتا ہوں خاص طور سے ہماری دختران ملت کو آسیہ اندرابی فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نصرین تیہار جیل میں اس وقت مخید ہیں بدنامے زمانہ جیل اب انہوں نے ایک نیا وطیرہ اختیار کیا ہے کہ سارے کے سارے جو مخوضہ کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ جو تھا یہ آم فورسز سپیشل پاس ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو بھی وہ غیر قانونی طور پر حراست میں لے دے ہیں ان کو تحقیق و تفتیش کے لیے ان کو تصدیع کے لیے ان کے اوپر ظلم اور تشدد کرنے کے لیے ہندوستانی جیلوں میں منتقل کر رہے ہیں جس کی ہم مذہبت کرتے ہیں میں اس موقع پر پورے آزاد کشمیر کی طرف سے شبیر احمد شاہ اور مسرد عالم بھاٹ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو قیدی ہیں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہم آپ کی سعوب تم کو سمجھتے ہیں ہندوستان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ اسرائیل کی ترس کے اوپر وہاں نو آبادیاں قائم نہ کریں کالونیز اور سیٹلمنٹس نہ قائم کریں کیونکہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور کشمیری قوم اس سلسل میں متحد ہے کہ وہ ان مضموم حققتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے میں آج کے موقع پر افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں ہماری سرحدوں پہ لائن آف کنٹرول پہ آزاد کشمیر کے دفاع کے لیے سینہ سفر ہیں لیکن میں انہیں ساتھ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو وہ لہو دیتے ہیں اس لہو میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی حصہ ہے آزاد کشمیر کے فوجی نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہمارے کئی شہدہ ہیں جنہوں نے شہادت دی آزاد کشمیر کے شہدہ ہیں جنہوں نے شہادت دی ہے سوات میں اور فاتح میں اور دوسرے علاقوں میں پورے پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی سے لڑتے ہوئے اپنی شہادتیں بیش کی ہیں اور جب ان کے مزاروں پہ پاکستان کی جھنڈے افواج پاکستان لہراتی ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے میں تمام حریت قائدین کو خراج عقیدت بیش کرتا ہوں ان کی جد و جہد کو اور ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو آج یہاں جن منتظمین نے اس پروگرام کا انتظام کیا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں ان طلبہ اور طالبات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت محنت سے بہت جذبے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا شاندار اور خوبصورت الفاظ میں اظہار کیا پولیس بین اور پولیس گارڈ ان کی کارکردگی کو بھی میں سر آتا ہوں اس وقع پر میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات کا بھی اعلان کرتا ہوں جن کی تفصیل آپ کو بات میں بتائی جائے گی آخر میں میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک عظیم ریاست ہے اور یہ ایک عظیم تر ریاست بنے گی اور میں مجھے یاد آتا ہے کہ سنگینوں کے سائے میں سید علی گلانی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آزاد خطے میں اور پورے پاکستان میں اور تارکین وطن کے اندر کسی قسم کا اس سلسلے میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کشمیر یقیناً بنے گا پاکستان ہمارے وزیراعظم صاحب نے بہت اہم پیغامات دیئے ہیں اپنے مختصر سے خطاب میں میں صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانے چاہتا ہوں انہوں نے کہا پاکستان کے سامنے بہت سے چیلنجز پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی چیلنجز آئے ہیں لیکن اس وقت معاشی اعتبار سے سلامتی کے نقطہ نظر سے اور اس کے بعد قومی یقیتی کے نقطہ نظر سے ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی صفحوں میں اتحاد پیدا کریں وہ شعور پیدا کریں وہ جذبہ پیدا کریں کہ پاکستان ایک عظیم ترین ایک مضبوط قوم بن کے ابرے اور یہ اس طریقے سے ترقی کرے کہ اقوام عالم کی صفحے اول میں کھڑی اس کے لئے حکمت عملی کی ضرورت ہے جذبہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ تھو حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے پاکستان زندہ آزاد کشمیر